جب دستک دیجئے ان شکشکوں کے لیے جنہیں اتر پردیش میں اپنے ادھکار کے پیسوں کے لیے دوڑایا جا رہا ہے وعدہ گرگر بھی اتنا لاچار بنا دیا گیا ہے کہ اب گھر چلانے کے لیے یہ شکشک سبزی بیچ رہے ہیں اور مزدوری کر رہے ہیں نام راشید انساری نوکری اتر پردیش میں ہردوئی کے سرکاری سکول میں اندیشک کی مجبوری فل کا ٹھیلہ لگا کر گھر چلانا لاؤکی تروی اور تربوز لے کر منڈی میں جنہیں بیچتے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے منجیش نوکری یہ بھی اتر پردیش کے ہردوئی میں سرکاری سکول میں اندیشک کی طور پر کرتے ہیں لیکن مجبوری ایسی کہ سبزی بیچ کر ہی اپنا گھر چلا پاتے ہیں تیسری تصویر دیکھئے نام نوال کشور کام اتر پردیش کے لیلتپور میں سرکاری سکول میں اندیشک مجبوری گھر چلا سکے اس لیے ای رکشہ چلا رہے ہیں چوتھی تصویر نام ارجن سنگھ کام اتر پردیش کے لیلتپور میں سرکاری سکول میں اندیشک لہچاری سرکار کی وعدہ خلافی کی وجہ سے چوکیدار بننا پڑتا ہے پرم پاچوی تصویر نام سنجے کمار کام اتر پردیش میں بارہ بنکی کے سرکاری سکول میں اندیشک مجبوری سرکاری وشواس گھات کے بعد مجدوری کر کے گھر چلانے کی اتر پردیش کے جن لوگوں کو آپ اپنی ٹی وی سکرین پر ابھی دیکھ رہے انہی کے بھروسے پردیش کے شکشہ منتری اس بات کو گرب سے کہتے ہیں کہ شکشک اور چھاتر کان اپات سرکاری سکولوں میں بہتر ہے انہی شکشکوں کے بھروسے اتر پردیش میں شکشہ ویبھاگ کی ندیشک سے لے کر باقی ادھکاری جا کر واہ واہی بٹو رہا تے ہیں انہی شکشکوں کے دم پر یوپی میں شکشہ کو نمبر ون بتانے کی ہوڑ منتری اور ادھکاری کرتے ہیں لیکن جنہیں شکشک کا کام دے کر پیسہ بھی ٹیچر لائک دینے میں سرکار وعدہ خلافی کرتی ہو سبزی بیچنے، ای رکشہ چلانے، چوکیداری کرانے، مجدوری کرانے کے لیے مجبور کرتی ہو تو ضروری ہے کہ دستک دی جائے اتر پردیش میں جولائی 2013 سے ایسے سکول جہاں سو سے زیادہ شاتر ہیں وہاں شکشک کی طور پر اندیشک رکھے گئے ان کا کام شاری رکھ شکشہ کلا اور کاریان ربھاؤ کی شکشہ دینا تائے ہوا تائے ہوا تھا کہ اندیشک ہر مہینے اتر پردیش میں ساتھ ہزار روپے پائیں گے پھر 2016 میں ان کا ماندے بڑھا کر آٹھ ہزار چار سو ستر روپے ہوتا ہے پھر 2017 کے چنو میں وعدہ کر کے سرکار بنتی ہے تو سترہ ہزار روپے ہر مہینے انہیں دینے کا فیصلہ آتا ہے لیکن پھر انہیں سترہ ہزار روپے سرکار نے نہیں دی 2019 میں لکھنور اور الہابد ہائی کورٹ نے بھی سترہ ہزار روپے مہینہ دینے کا نردیش دیا دعویٰ ہے کہ ہر مہینے سترہ ہزار روپے دینے کی جگہ اندیشکوں کو جو پہلے بڑھا کر نو مہینے تیرہ ہزار دو سو تیس روپے دیے اسے بھی ریکاور کر لیا پھر چناؤں سے ٹھیک پہلے 2022 میں اعلان کرنے کے بعد اپریل 2022 سے اندیشکوں کو نو ہزار روپے مہینہ دینا شروع ہوا دیسمبر 2022 میں ہائی کورٹ کی ڈبل بینچ نے کہا کہ 2017-18 ایک سال تو کم سے کم انہیں سترہ ہزار روپے ہر مہینے کی درسے دے دو مارچ 2023 میں سرکار اندیشکوں کو پیسہ دینے کی جگہ سپریم کورٹ چلی گئی نتیجہ جن ہزاروں لوگوں کو شکشک کی طور پر بچوں کو پڑھانا چاہیے وہ دعویٰ ہے کہ سکول میں ڈیوٹی کے بعد خالی وقت اور چھٹی میں سبزی بیچ کر مجدوری کر کے گھر چلا رہے نو ہزار روپے میں آخر کوئی گھر کیسے چلائے گا یہی آلم یوپی کے بارہ بنگ کی جلے میں بھلاول گاؤں میں رہنے والے اندیشک سنجے کمار کا ہے جنہوں نے شکشہ تو گرہڑ کی بچوں کو شکشہ تو دی لیکن آج مجبور ہیں کم تنکھوا کے چلتے ہاتھ میں فوڑا لے کر ایک گھر میں مزدوری کرنے کو ارے سر چل نہیں پا رہا ہے لیکن کس طرح سے جیون اپن کس طرح چل رہا ہے کس طرح سے کام چل رہا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے سر لیکن اب کیا کریں ہم لوگ پڑھائی تو کی تھی ہم نے بی کام ام کام بی پی ایڈ اور ایم پی ایڈ ایم ایوگا ہم نے اتنا مطلب ڈگری لے رکھی ہے لیکن اب یہ نو ہزار کی نوکری میں لیکن اب کس طرح سے جیون اپن نہیں اوپا رہا ہے سمبادداتا سمرد کو ایسے ایک نہیں کئی شکشک ملتے ہیں جیسے یہ ہے مہیلانو دیشک رجنیش بچوں کو سکول میں پڑھانے کے ساتھ گھر چلانے کے لیے سلائی مشین پر ہاتھ چلاتی ہیں گاؤں والوں کو کپڑے سل کر دیتی ہیں سوال اٹھتا ہے کہ شکشکوں کو وعدہ کر کے پیسہ دینا ضروری ہے یا کورٹ میں دوڑ لگوانا سترہ جار دینے کا عدیش دیا لیکن سرکار اس کو بھی دینا مناسب نہیں سمجھی اور سرکار ماننی ہے سپریم کورٹ میں چلی گئی حالانکہ سرکار کے سلپی ابھی وہاں ایکسپٹ نہیں ہوئی ہے جب انہی شکشکوں کے حق کی دستک سمرت نے شکشاوی بھاگ پر دی تو کیمرے پر بھی نہ آئے کیا جواب ملا آپ سنیے بھاگ دوارہ یہ بتایا گیا یا یوں کہیں کہ پلہ جھڑا گیا اور کہا گیا کہ کیونکہ ماملہ ابھی سپریم کورٹ میں وچارہ دین ہے اس لیے کوئی بھی ایکشن تب تک نہیں یاد سکتا ہے اور سپریم کورٹ جیسا بھی آدیش کرے گا بیسک شکشاوی بھاگ اس کا انپالن کرے گا نئی شکشاوی بھاگ لیکن تب کیا کھیل کلا کاشل سکھانے والے اندیشکوں کو یوں حق کے پیسے کے لیے لاشار کر کے نئی شکشاوی بھاگ سمرت شیواستو لکھنو آج تک